السلام علیکم جی میرا نام سوہیل اپاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لارنمیت سوہیل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم جو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے ایم سی کیوز کو ٹھیک ہے ہم جو ہیں اپنے انٹرنیشنل اس کے کر رہی ہیں سوری ایم سی کیوز آف ائر لائنس این ائر پورٹس ٹھیک ہے تو آج ہم اسی کو فردر پرسو کریں گے اور میں آپ سے کچھ سجیشنز بھی لینا چاہوں گا کہ آپ کائنڈی مجھے بتائیے گا کہ اس کو نا ایم سی کیوز کو ہم فردر کس طریقے سے ایمپروو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے جو پچھلی تھی ہم پہلے ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ باک جو ہے یہ انٹرنیشنل ائر لائن ہے بریٹن کی ایمیریٹس یو اے کی ہے امان جو ہے سوری اریانا جو ہے افغانستان کی ہے ٹرانس وارڈ جو ایر لائن ہے وہ یو ایسے کی ہے سلکی ایر سنگاپور کی ہے ایزی جیٹس جو ہے وہ بیوکے کی ہے اس کے بعد ایرال آفٹ ریشیا کے ایل ایم نیدر لینڈ کیتھی پیسیفک ہانگ کونگ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے ٹرانس وارڈ بھی ایمپورٹنٹ ہے اس کو یہ آیا ہوا ہے آلریڈی کافی بار ٹھیک ہے ایمیریٹس یہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور ایمیریٹس کی بہت زیادہ مشہور ہے آپ نے وہ کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ وہ کون سی ہے ٹھیک ہے جو کہ ایگزیمز کے اندر بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے کانتاس جو ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ ملٹیپل ٹائمز آپ کے پی پی ایسے کی پی ایسے کی قیسٹنز میں دیکھی گئی ہے کانتاس ایر لائن یہ کہاں کیا جی آسیلیا کی گروڈا جو ہے یہ انڈونیشیا کی ہے آسیانا جو ہے یہ ساؤتھ کوریا کی ہے فردر ہم نے جو لاس اپنی کلاس کی اس کے اندر دیکھا تھا کہ بہمان بسم اللہ ائر لائنز یہ بنگلہ دیش کی ہیں ٹھیک ہے ڈریکن ائر یہ ہونگ کونگ کی ہے اس کے بعد سبینہ سبینہ کان کی ہے جی بیلچیم کی اس کے بعد ایسا یہ ہے یہ انٹرنیشنل ائر لائن ہے سنگاپور کی مہان ائر لائن ہے ایران کی ایرو فلوٹ یہ ریشیا کی ہے ایٹالیا یہ نام سے ہی ظاہر ہے ایٹالین ہے اس کے بعد رائل نیپائل ائر لائن جو ہے وہ نیپال کی ہے ٹرانسورڈ یو ایسے کی ہے سکینڈین ایوین جو ائر لائن ہے یہ کہاں پر اپریٹ ہوتی ہے جی نوروے سویٹن این ڈینمارک اب آج کی جو ہماری ہوگی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کل ایم کہاں کیا جی یہ اولڈرس ہے آف نیدر لائنڈ کی کل ایم کس کیا جی نیدر لائنڈ کل ایم یہ ہے ائر لائن آف نیدر لائنڈ اس کے بعد جے ایل جے ایل اس این ائر لائن آف جپان جے ایل کدھر کیا جی جپان کی ڈیلٹا اس دہ ائر لائن آف یو اس کی ہم نے پہلے کون سے دیکھی ہے ٹرانس وولڈ ٹھیک ہے یہ کہاں کیا جی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بوک بوک ہی آلڈر ہی ہم دیکھ چکے ہیں بریٹن کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی گیرادا جو ہے یہ انڈرنیشیا کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کنتاس یہ بھی ہم آلڈر ہی دیکھ چکے ہیں اس کے بعد دا فیمس ائر پورٹ جو ڈم دم ہے یہ کہاں پر ہے جی لوکیٹڈ it is in مومبئی دم دم کہاں پر ہے جی مومبئی کے اندر similarly چکلالا جو ہے ائر پورٹ یہ کہاں پر ہے راولپنڈی کے اندر اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو پاکستان کا نیا جو ایک بنا ہے ائر پورٹ وہ کہاں پر بنا ہے ایک جو نیا ہے پاکستان کے اندر دو نئے ائر پورٹ بنی ہیں ٹھیک ہے ایک تو گوادر میں ہے دوسرا کہاں پر بنا ہے آپ نے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اس کے بعد جی اورلی ائر پورٹ یہ کہاں پر ہے جی it is located in پیریس اورلی کہاں پر لکیٹڈ ہے پیریس کے اندر سینٹا کروز یہ کہاں کا ہے جی یہ مومبئ تو آج ہم نے جو نئی دیکھی ہیں اس کے اندر KLM دیکھی ہے نیدرلینڈ کی ہے JAL ہے جیپان کی ڈیلٹا ہے USA کی اور ہم نے جو دیکھی تھی وہ ٹرانسفورڈ ہے گروڈا ہے یہ انڈونیشیا کی ہے کنتاس اسیلیا کی ہے اس کے بعد جو دم دم ہے یہ مومبئی کی ہے چکلالا ائر پورٹ کہاں پر ہے جی راولپنڈی کے اندر اورلی ائر پورٹ پیریس کے اندر ہے فرانس کے اندر اور سینٹا کروز یہ کہاں پر ہے مومبئی کے اندر تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے with this word thank you for watching my video اللہ حافظ stay blessed thank you اللہ حافظ